سنگلاخ تہار اور اس سے گزرتے دریا اپنی جگہ بناتے ہوئے اور اس پہ شاہرہ تو شاہرہ جس کے لیے ہم نے دکھایا آپ کو کہ کئیوں نے قربانی دی اپنی جان کا نظرانہ دیا لیکن ہم کچوڑا کے اندر ہیں اور یہ ایوپل دیکھ رہے ہیں اس پہ دو طرفہ ٹرافک نہیں چل سکتی اس پہ صرف ایک دفعہ ادھر سے جو جگلوٹ اور گلگٹ جا رہے ہیں وہ ٹرک گزرتے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ابھی وہ ٹرک جا رہے ہیں جو ادھر سے گلگٹ کی جانب روا دوا ہے سامان لے کے اور ایک لائن آپ دیکھیں گے جو گلگٹ اور جگلوٹ سے آ رہے ہیں وہ کلاس کرنے کے لیے ویٹ کر رہے ہیں اور اگر غور سے دیکھنے کی کوشش کی جا سکے جو کہ میں بتا سکتا ہوں مقت کی قلت ہے اور ہم نے ابھی بہت کچھ آپ کو دکھانا ہے سڑکوں کی حالت ابھی ہو نہیں ہے یہاں پہ نہ صرف بریج ایک اور بن رہا ہے اس کے لیے سریعہ سر اٹھائے کھڑا ہے اور اس پہ بہت کچھ ابھی ہونا ہے یہ ایک رات میں تو ممکن نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام ہے کہ اس بریج پہ جب کوئی ٹرک گزرتا ہے وہ سبزی لے کے آئے پھن لے کے آئے یا ہیوی ڈیوٹی کوئی چیز لے کے آئے تو وہ بریج سے نہیں گزر سکتا یہ بریج اس کا متحمل نہیں ہوتا کہ اس پہ اتنیہ زیادہ زور ڈال دیا جائے لیکن یہاں پہ ایک اور کاروبار بھی ہے تو ٹرک پہ ٹرالی وہ ٹرک سے سامان انلوڈ کر کے ٹرالی پہ رکھتے ہیں ٹرک بھی کچھ الکا ہو گیا ٹرینر اور ٹرالی پہ بھی چیزیں آ گئیں اور تب جا کے یہ کروس ہوتا ہے ایک ٹرالی کچھ من کا جو ہے وہ دھائی سے تین ہزار روپے لیا جاتا ہے اب یہ سارے ٹرک پہ لے رکھتے ہیں ان کے آلو ان کا پیاز ان کا سپل سے جو بھی ہے وہ رکے گا ٹرالی پہ رکھا جائے گا پھر اس کے بعد بریج کراس ہوگا اور کتنے پھٹکا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت لمبا چوڑا نہیں یہ وہ چیزیں جو ہمیں بہت پہلے سوچنی چاہیے کی دیکھنی چاہیے تھی لیکن اب ہم پھر سوچ رہے اور دیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ پریکٹیکلی اس پر چل رہے ہیں اور جب یہ سارے واقعہ پر یہ دریاؤں کو کرتی پہاروں کے سینوں سے نکلتی چیرتی بھی نکلیں گی پانی سڑک اور سنگلاک چپان وہ کیسا امتضاج ہے کہ ہمیں یہاں ٹرک ڈرائیور ملے ہیں علی محمد محمد علی محمد ہاں ٹرکھا کہ رہے ہیں کرنے sis شکرہ پہنچ پر دو جنوں سے ب کھنا چکاہے ہیں اس بریف سے کھنا ٹیم تد belangrijk کرنے یہ جب ہائیوے بن جائے گی تو پھر تو بہت آسانی ہوگا بہت خوشی وہ کہا جا رہا ہے کہ جگلوٹ سے سکردو وہ دھائی گھنٹے رہ جائے گا دھائی گھنٹے رہ جائے گا بلکل پسن ہے جی بلکل اللہ آپ کو خوش رکھیں سلامت رکھیں بہت شکریہ آپ کا پانچ دن سے تندیس پانچ دن میں تندیس سے ابھی تک یہاں پہنچے ہیں سکردو بہت دوڑ نہیں ہے لیکن اس بریج میں ریکھیں صبح پانچ بجے کے اور ابھی وقت ہراری یہاں پہ تکین بج گئے ہیں صبح پانچ بجے سے صرف ایک بریج سے گزرنا اور جب یہ سکردو بن جائے گی یہ بریج بن جائے گا تب بھی سہولت ہے لیکن جب یہ ہائیوے بن جائے گی تو یقینا یہ پیہ ترکھی کا بھی چلے گا سامان کی ترسیل کا بھی چلے گا کراسی سے سکردو جائے کراسی سے خنجراب جائے سی پیک کو استعمال کریں گے تو کیا مزہ آئے گا اللہ پاکستان کو سلامت رکھے ہمارے جذبے جوان رکھے ہم دوڑا سا اور بھی چلے گی کوشی کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہم نے سارا گاڑیاں لگ جاتے ہیں مال لگ جاتے ہیں سارا گاڑیاں سے یہ گاڑی لگا ہوئے سارا لگا ہوئے مال جو کو سارا پتا ہوا ہے سارا مال حراب ہو گیا بہت پاری ترپال پڑ گیا بہت پر حال میں یہ روڈ میں بہت مشکلات ہیں بہت مشکلات ہیں بہت وقت سے چلتا ہے ہاں پہ یہ روڈ میں اس کے روڈ میں ہم بہت وقت سے چلتا ہے تقریباً 20 سال سے بہت سار سے ہم سروس کرتے سے روڈ پر 20 سال سے سروس کر رہے ہیں یہی والی اور پہاڑوں کے ساتھ تکرا ہو جاتا ہے سامان تکرا جاتا ہے ترپال پڑ گئی اب تیزے بھی پڑ گئی یہ سارا کچھ اس طرح ہے یہ دیکھیں پاکستان کا جنڈہ پھر بھی موجود ہے اور السلام علیکم کدہ سے آرہے ہیں آپ جگلوٹ سے جگلوٹ سے جگلوٹ سے آپ کو کتنا ٹائم لگا یہاں تک پوٹ سے میں تقریباً تیرہ چودہ گھنٹے لگتے ہیں تیرہ چودہ گھنٹے چکتے ہیں یہ بریج بھی آپ کا کتنا ٹائم لگتا ہے بریج میں تقریباً دو گھنٹہ تین گھنٹہ دو چار گھنٹہ یہ جس کامال لوڈا لوڈ والا معاملہ ہے وہ کیا ہے وہ ادھر اتھرتے ہیں پیسہ دے رہے چکٹر والا گھنٹے پھر ادھر چکٹر والا گھنٹے جب یہ سنک بن جائے گی ہائیوے بن جائے جا رہی ہے یہاں پر ٹھیک ہے کیسا لگے گا پھر ملکل دنڈا سر ویڈا ٹھیک ہو یہ ہے ناظرین یہ چیزیں ہم نے کھڑکی تک پہنچوں پوچھیں کیا لوں میں آپ صحیح الرحمن کہاں سے آپ ہیں یہ جگلوٹ سے ہے کتا قیم لگایا آپ سر ہم تو کل لگ لے تکرابن اٹھارا گھنٹے لگ گیا اٹھارا گھنٹے یہاں لگ گیا جب سڑک بن جائے گی ہائیوے بن جائے گی کیسا لگ گیا انشاءاللہ تو ہائیوے تصرف بنے گا تکرابن ہاتھ ہاتھ گھنٹے لگے گا پھر ہم آپ کو لے کے جائیں گے چکورا یہاں کے دل فرید نظارے آپ کو گھر میں ویٹے ہوئے بھی مدھوج کر دیں گے اور وہاں چلتے ہیں وہاں کوئی شاعری کی عدد کی بات کرتے ہیں خوبصورتی کی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہی دے گئے